کراچی کے علاقے خیابان اتحاد میں باسر شخصیت کے بگڑے شہزادوں نے فائرنگ کر کے ایک اور گھر کا چراک گل کر دیا مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے کو مارنے والا کسی بڑے پولیس آفیسر یا جج کا بیٹا ہے شازیب قتل کیس اور زافر زبیری قتل کیس کے بعد باسر شخصیت کے بیٹوں کے ہاتھوں ایک اور ماں کی گود ازڑ گئی میرے اکلوتے بیٹے کو مار دیا میرے پھولوں کی طرح زبازہ پالا تھا دیفینس کے علاقے خیابان اتحاد میں کچھ روز قابل ہونے والی لڑائی کا انجام نوجوان کی موت کی شکل میں نکلا مقتول انتظار احمد کے والد کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کی کچھ روز قابل فہد اور حیدر سے لڑائی ہوئی تھی جو کسی پولیس افسر یا جج کے بیٹے ہیں مقتول کے والد کا کہنا تھا کہ انتظار احمد بیرا اکلوتا بیٹا تھا ہمیں اب انصاف چاہیے اکیس لینڈ میں رہتا ہے اس کے والد وکیل ہے فروغ شیخ ہائی کورٹ کے اور اس دوسرے کا بیٹا کا باپ جو ہے وہ جج ہے یا دی ایس پی ہے انہوں نے مجھے اس وقت تڑی دی تھی فروغ شیخ صاحب نے کہ یہ دیکھو گالیاں دے رہا ہے دی ایس پی کے بیٹے کو یا جج کے بیٹے کو کاریوں پہ آئے ہیں ایک پرادوں پہ ایک کار میں سولہ فائر کی ہے کتنے برس نکالا ہے جنہ اسپطال کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی آئی جی سی آئی اے ساکب اسماعیل میمن کا کہنا تھا کہ کار سے کچھ فاصلے پر انٹی کار لیفٹنگ سیل کی موبائل بھی موجود تھی فائرنگ ان کی جالب سے کی گئی یا کسی اور نے کی اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جبکہ چار پولیس اہلکاروں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے کار لیفٹنگ سیل کی ڈپلائیمنٹ تھی انہوں نے کار پہ فائر کیا ہے جس پہ یہ ان کو لگا ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو مدعی ہیں انہوں نے ٹائم لیا ہے کہ وہ سوچ کے پھر اس پہ فائر کروائیں گے ادھر گورنر سندھ اور وزیرعالہ سندھ نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے آجی سندھ اور ڈی آئی جی ساؤتھ سے جامع انکوائری پر مشتمل ریپورٹ طلب کر لی ہے کیمرمن آصف شفی کے ساتھ دانیال سید 24 نیوز کراچی